بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عید کا دوسرا دن ہے اور میں بہت دردے دل کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں دعا ذہرہ کا معاملہ رمضان المبارک سے آن ورڈز آپ سب جانتے ہیں پورے پاکستان میں ہر گھر میں موضوع بحث بنا ہوا لیکن آل دو کہ یہ تمام تر موضوعات بچیوں کی بازیابی ان کا اغواہ ہو جانا ان کا جسم فروشی کے اڈوں پر بکنا ان تمام تر معاملات پر میں پچھلے دس سال سے پروگرام کرتا چلایا ہوں یعنی اقتراض ہے یہ میرا موضوع ہے سماجیات لیکن رمضان مبارک سے اب تک دو آزارہ کے کیس پر میں نے آج تک کوئی بات نہیں کی اس لیے کہ میرے پاس کوئی مدلل چیز نہیں تھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ پروگرام سریعام میں بھی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ صرف آوڈیو کی بنیاد پر نہیں کم سے کم ویڈیو ثبوت ہو تو ہم کسی کے خلاف کا روائی کریں اس لیے دو آزارہ کے معاملے پر میں خاموش ہا چونکہ ظاہرہ مجھے حقیقی سٹوری کا علم نہیں تھا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں بات کرتا اور ایک ایسا حساس موضوع تھا جس پر بغیر ثبوت کے لب کو شائع کرنا کسی ایک کو غلط قرار دینا دو آزارہ کے والدین کو غلط کہنا یا پھر وہ جو زہیر صحاب ہیں فرسٹ ہیڈ ایکسپیرینس نہ ہوتا یا میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اتنے عرصے کی خاموشی کے بعد کہ دو آزارہ والے معاملے پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے اور میری اب تک کی تحقیق کے مطابق یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا کہ دکھائی دے رہا ہے جیسا کہ پاکستان کی ایک سریعت سمجھتی ہے معاملہ بیسا ہی ہے بدقسمتی سے میری تحقیقات کے مطابق دعا زہرہ کو اغوا کیا گیا ہے میری تحقیقات کے مطابق دعا زہرہ ایک گینگ تھی پاس موجود ہے اور میری تحقیقات کے مطابق چونکہ یہ معاملہ اتنا اچھل گیا ماں واقعی یہ حمد کی کہ وہ ٹیلی ویژن پر آئیں اور ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی بچی کے اغوا کی یا اپنی بچی کے گھر سے چلے جانے کی خبر کو حمد اور حوصلے کے ساتھ دنیا سے شیئر کریں شاید یہی وجہ تھی کہ اب تک دعا زہرہ جسم فروشی کے کسی اڈے پر بکی نہیں اور مجبوراً اسے اب ایک گھرے لوگ بیوی بنا کر فی الحال رکھنا پڑھائے لیکن مستقبل اب بھی مجھے لگتا ہے کہ دعا زہرہ کا تاریخ ہے اس سارے معاملے میں دعا زہرہ کا اور زہیر کا اپنا ایک موقف تھا والدین کا اپنا ایک موقف تھا ہم اس پر اپنی تحقیق بھی کر رہے تھے بظاہر میں اس بات کا حامی بھی ہوں کہ ٹھیک ہے لڑکی اگر اس عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے تو اپنا اپنی زندگی کا اپنے جیون ساتھی کو چننے کا فیصلہ خود کرنا چاہیے تو ذرا اس معاملے میں میرا ٹل دعا زہرہ اور زہیر کی جانت تھا تو شاید اس لیے بھی خاموش تھا اور بظاہر ایسا مجھے لگتا ہے کہ ایسی بھی کونس کی اندھیر رکھی دی ہے کہ کراچی شہید سے ایک بچی کو جو ہے وہ برغلا کر بلالیا گیا اور پھر کہا جائے کہ جی وہ اغوا کیا گیا اس کو بادیوں نظر میں تو وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے زہرہ تو اس کو اٹھا کے لے کر نہیں آیا لیکن میں اللہ تعالی کی ذات کو حاضر ناظر جان کر آپ کو بہت سارے قصے سے بتا سکتا ہوں سریعام کے دس سال کی تاریخ ایسے پروگرام سے بھری ہوئی ہے جہاں زہیر احمد جیسے بدبخت لوگ بدقسمتی سے دعا زہرہ جیسی بچیوں کو شادی کا جھانسہ دے کے برغلا کے سوشل نیڈیا کے ذریعے فون کالز کے ذریعے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پھر الٹی میٹی انہیں آگے ایک گینگ کے پاس پھر دوسرے گینگ کے پاس پھر تیسرے گینگ کے پاس گینگ در گینگ جسم فروشی کے لیے اور دیگر بدکاری کے کاموں کے لیے انہیں بیچ دیا جاتا ہے اور اس کیس میں ایسا ہی ہونے جا رہا تھا حمد ہے سلام ہے جنہوں نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اچھالا برنا دعا زہرہ شاید آپ کو جسم فروشی کے کسی ادے پر ملتی اب میں اس نتیجے تک پہنچا کیسے اور اس پر ابھی مزید تحقیقات جاری ہوگی میں انشاءاللہ اور عزیز ثبوت در ثبوت در ثبوت آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا ہم نے پچھلے تقریباً دیڑ دو ماہ سے یہ ایفرٹ کی کہ دعا زہرہ اور اس کے والدین کو ملوا دیا جائے انسانی بنیادوں پر اور اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے دعا زہرہ اور زہیر کے جو وکیل ہیں رائے صاحب وہ حلفاً قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اعتراف کریں گے میرے پاس ان سے موجود جو گفتو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ہے لیکن اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں ریکارڈنگ میں ان کی مجزی کے بغیر شیئر کروں غریرہ صاحبہ جو اینکر زیرو نے ان کا انٹرویو کیا تھا میں نے ان کے توسط سے بھی کوشش کی اور اور بہت سارے ذرائع سے میں نے کوشش کی کہ ہم کیمروں پر ریکارڈ نہیں کریں گے ہم کوئی ریکارڈنگ نہیں کریں گے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس عید پر ہی نہیں جو کل عید گجری ہے اس پر بیٹی اپنی ماں سے مل لیں میں نے دعا زہرہ کے والد سے بات کی انہیں میں نے کنونس کیا میں نے ان سے عرض کی کہ دیکھیں آپ اس بات کی اجازت دیجئے کہ ماں اپنی بیٹی کو مل لیں مجھے اس بات پر اطرار ہوئی اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی اطراب نہیں ٹیلیویشن پر میڈیا پر سوشل میڈیا پر ان کا موقف الگ ہے لیکن میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے رو نے یہ زبان دی کہ میں اپنی بیٹی سے یا میری بیوی اگر میری بیٹی سے ملتی ہے تو مجھے اس پر کوئی اطراب نہیں میں نے اسے کہا کہ اگر زہیر کے ساتھ یہ ملاقات ہو تو انہوں نے کہا اگر اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ ہو تو میں زہیر کے ساتھ بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تیار ہوں ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر کیونکہ ایک نیگل پریشر رکھنا ہے دونوں نے کہ ہم نہیں ملیں گے وہ کہہ رہے ہم نہیں ملیں گے ہم کیس جیت کے نہیں ملیں گے لیکن میں آپ کو جاندہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں اور بلکہ میں جوا زایہ کی والدہ کا کلپ بھی آپ سے شیئر کر پا ہوں پراؤر حسن بھائی میں سائمہ کازمی بات کر رہی میں دیوی کی بھائی میں آپ سے ایک مدد چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے میں آپ کو اپنا بھائی کہتی ہوں اور میں ایک بہن ہونے کے ناتے آپ سے مدد چاہتی ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے واسے میں چاہتی ہوں یہ لوگ جنہوں نے میری بیٹی کو کتنے ایم کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور میری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہے اس کو اتنا کمزور کر دیا ان لوگوں نے ہم بہت پریشان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں لوگوں کے گھروں میں ہی ہے ہمارے گھر میں ہی ہے ہمارے گھر میں قیامت ہے اور میری بیٹی سے یہ لوگ غلط غلط بیان دلوا رہے ہیں اپنی چھوٹی بچی ہے اور اس کو غلط غلط بیان دلوا رہے ہیں باپ کی طرف سے تو میں وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے سوتی ہو ماں سے کئی گناہ زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہو تو وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ایسا تو نہیں بوسرتی تو میں اس کے ذہن سے کھیر رہے ہیں دماغی توازن کا خراب کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ نہ میری بیٹی کو جا کے چیک کریں کس حال میں رکھا ہوئے اس کو تو جناب یہ صورت حال ہے یعنی دعا زہرہ کے والدین ملنا چاہتے تھے اپنی بیٹی سے اور میں نے یہ یقین دلایا کہ زہیر کی فیملی کو کہ آپ کی مرضی کا مقام آپ کی مرضی کی زگا آپ کی مرضی کی سیکیورٹی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بال بھی بیکا نہیں کرے گا کوئی آپ سے انچھی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا اس ملاقات کے اندر میں میک شور کروں گا میرے گھر میں ملاقات کر لیجئے پولیس کی سیکیورٹی کی بات کریں میں اس کا آرینج کروں گا پرسنل سیکیورٹی کی بات کر لیجئے میں اس کا آرینج کروں گا دعا ظاہرہ کے والدین کو نہ ہم مقام بتائیں گے ملنے کا نہ ہم وقت بتائیں گے ملنے کا لیکن ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملنے دیجئے یہ تو ایک بنیادی حق ہے کتنا بڑا اختلاف ہوگا کتنے بڑے تضادات ہوں گے کیا کر لیا ہوگا اس مانے ایسا جرم کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے ملے ٹھیک ہے ایک فیصلہ کر لی آپ نے ایک فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے اس فیصلے وہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو کیا ایسی قیامت آگئی ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے نہ ملے یا ایک بیٹی کو اپنی ماں سے نہ ملنے دیا جائے زہیر کی فیملی کی جانت سے آگئی جن نہیں وہ بہت نفرت کرتی اپنی ماں سے وہ نہیں ملنا چاہتی زہیر کے کہنے پہ وہ کراچی سے لاہور آ سکتی ہے اگر وہ فیملی اگر انسانوں والی فیملی ہے اقدار والی فیملی ہے تو کیا اس فیملی کو نہیں چاہیے کہ اس بچی کو قائل کرے کہ ماں باپ سے مل لینا چاہیے جبکہ ماں باپ خود سے ملنا ملاقات کرنا چاہتے سو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم ویسے آپ ٹی وی پہ بہت آ رہے ہیں ویسے آپ اپنا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں اس لیے کہ آپ کی پروپیگنٹی کا یہ حصہ ہے لیکن میں آپ کو ہلفن یہ کہتا ہوں میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ کیمرو کی موجود کی بغیر بچی کو ایک پہ اس کی ماں سے ملوا دیجئے میں آپ سے کہتا ہوں اپنی مرضی کا مقام اپنی مرضی کی سیکیورٹی اپنی مرضی کا ٹائم منتخب دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ کوئی آپ سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود بچی کو ماں سے نہیں ملنے دیا جاتا سو اس کا مطلب بلکل واضح کہ میں اس ساری ایکسرسائز میں جو پچھلے میں ڈیرڈ دو ماہ سے کرنا تھا ان کے وکیل کے توسط سے جو جب مجھے سمجھ میں آیا ہے رابطہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایلٹی میٹلی میں سنتیجی میں پہنچتا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے بچی کو بلکل اسی طرح سے جیسے طرح ہم جسم فروشی کے اینڈوں سے پچھلے دس سال سے بچی عوازیاب کرواتے رہے اور ہر بچی کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ محبت کی شادی کا جھانسہ دے کے اس کو بلائی جاتا ہے اور پھر آگے بیش دیا جاتا ہے سو اتنا راز میں رکھا جارہا ہے زہیر اس کی فیملی اس کے کام سب چیزوں کو اب تک ساری باتیں ویسے بھی غلط ثابت ہوئی آپ نے دیکھا سوشیل میڈیا کے اوپر لیکن انشاءاللہ عزیز اب آگے چل کر ہم ایک ایک کردار کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کریں گے تو اب تک کی فائنڈنگز نہیں اور یہ میں خدا تعالی کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور انشاءاللہ عزیز اب آگے والی ویڈیوز میں آپ کو لحظہ کی جائے گا انشاءاللہ اس بچی کو اغوا کرنے والے اس میں کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے یہ اغواہ ضروری نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو زبردسی اٹھا کے گاڑی میں ڈالنے اور اس کو لے کر آ جائے اگر اس طرح سے اغواہ کیا جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے ارزت کیا کہ تاریخ ہے کہ بچیاں اسی طرح سے جسم خروشی کے اڈنوں تک پہنچتی ہیں اور الحمدللہ سلام قاظمی صاحب کو ان کی اہلیہ کو دعا دائرہ کے والے دعائن کو کوئی دوسرا لفظی بچی کو کم سے کم اس سٹیج پر پہنچنے سے شور مچا کے بچا دیا تو ایک ایک کردار انشاءاللہ والعزیز بے نقاب ہوگا ثبوت کے ساتھ بے نقاب ہوگا آنے والی ویڈیوز میں اور انشاءاللہ آج سے میں اس موضوع کو انشاءاللہ موضوع بحض بناوں گا اس موضوع کو ایک نئی جہد دوں گا اس موضوع کو انشاءاللہ والعزیز میں اتنا میک شور کروں گا کہ آئندہ دعا ظاہرہ جیسی کوئی بچی کسی کے ورغلانے سے کسی بھی خطرناک صورتحال میں نہ پڑ جائے تمام لوگوں کی بیٹیاں پروردگارے دوالم محفوظ رکھے ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے پاکستان زندہ بات